السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم جونیٹ نمبر ٹویل کا تھیورم نمبر ون کریں گے اس تھیورم میں یہ سٹیٹمنٹ ہے The Mayor of Central Angle of a Minor Arc اگر ہم ایک Minor Arc کا Central Angle لے لیں کسی سرکل کے اندر اس کی میئرمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اس کی میئرمنٹ جو ہوگی Is Double وہ Double میئرمنٹ کا ہوگا That of the Angle Subtended by the Corresponding Major Arc جو اس کے بدلے میں دوسرا Angle Major Arc کے اندر بنے گا اس Angle سے اس کی میئرمنٹ Double ہوگی ابھی ہم یہاں ایک فگر ڈرا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک سرکل ہے جس کا نام ABCD ہم رکھ رہے ہیں اس کے اوپر پوائنٹ لے رہے ہیں یہ ہے یہ B ہے یہ C اور یہ پوائنٹ D ہے سپوز تو ABCD سرکل ہے سنٹر اس کا O ہے اور اس پر یہ جو سنٹر کے ساتھ Angle بان رہا ہے A, O, C Angle اس کو سنٹرل Angle کہیں گے ہم اور اسی A پوائنٹ کو B اور C سے ملایا جائے گا یہ جو ABC ہمارے پاس Major Arc ہے Major Arc بڑی Arc کو کہتے ہیں تو ABC یہ سرکم Angle بن جائے گا اس کو سرکم Angle کہا جاتا ہے تو ہمیں پروو یہ کرنا ہے کہ یہ جو سنٹرل Angle ہے اس کی میئرمنٹ اس سرکم Angle کی میئرمنٹ سے Double ہے یعنی اگر یہ 100 degree کا ہے تو یہ 50 کا ہوگا یہ اگر 80 کا ہے تو یہ 40 کا ہوگا یہ اگر 60 کا ہے تو یہ 30 کا ہوگا اس کی میئرمنٹ ہمیشہ Double ہوگی یہ ہم نے ثابت کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں Given میں دیکھتے ہیں Given میں دیا واہ ہے کہ Given ہے A, C, Arc ہے An Arc of a Circle with Central O Where Angle A, O, C جو ہے وہ Central Angle ہے اور ABC سرکم Angle ہے یہ A, O, C یہاں آپ فگر میں دیکھ رہے ہیں A, O, C یہ Central Angle ہے اور یہ جو A, B, C ہے یہ سرکم Angle ہے اور Proof ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو A, O, C ہے Angle کی میئرمنٹ اس کی اس لئے ہم ساتھ میں M بھی لکھیں گے میئرمنٹ A, O, C Is equal to Double اس کو آپ 2 نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھتے وقت آپ اسے اس طرح ریڈ کریں گے Is Double The measurement Angle A, B, C تو اس theorem کو Proof کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم construction کریں گے اور construction ہم کچھ اس طرح کریں گے کہ A, B point کو ہم O point سے join کریں گے اور پھر اسے آگے produce کریں گے تاکہ یہ جا کر D point سے meet کر جائے یعنی ہم نے یہ A, O, D ایک diagonal draw کیا ہے اور اس diagonal کے اندر بہت سارے angle باند رہے ہیں ہم ان کے نام رکھیں گے one angle یہ والا angle two angle یہاں جو angle یہ half portion ہو گیا اس کا three اور ادھر والے half portion کا number four نام رکھیں گے three اور four دو حصے ہو گئے ہیں کیونکہ اس angle B کے دو حصے بن گئے ہیں three اور four اور ادھر جو یہ central angle کے دو حصے بن گئے ہیں five اور six نام رکھ لیں گے ہم ان کا یہ just ہم نے angles کے نام اپنی سہولت کے لئے رکھے ہیں آپ figure میں بھی دیکھ سکتے ہو یہاں اس نے angle one angle two angle three angle four angle five angle six نام رکھے ہیں اور یہاں construction میں لکھا ہے کہ join B with O and produce it to the meet the circle at D تو سب سے پہلے ہم اور ساتھ میں construction میں ہم یہ بھی لکھنا ہے کہ name the angle write the angle name as one two three four five and six as shown in the figure statement میں ہم سب سے پہلے یہاں statement یہ دیں گے کہ angle number one اور angle number three جو ہیں figure کے یہ دونوں angle equal ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یہاں سے observe کریں O A B ایک ہمارے پاس triangle ہے O A B اور اس triangle کے اندر جو angle A one ہے اور angle two ہے یہ دونوں angle O B کے opposite angle ہے one اور O A کے opposite angle ہے angle number three کیونکہ O B بھی radius کو شوکا رہا ہے اور O A B radius کو شوکا رہا ہے دونوں radius ہیں circle کے لہٰذا دونوں side کے equal ہونے کی وجہ سے دونوں angle بھی equal ہوں گے اور ہم reason سامنے دیں گے angle opposite to the equal side in the triangle O A B کے triangle ہماری O A B ہے اور کس angle کیوں equal ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ equal size کے دو side ہیں ہمارے پاس دونوں side کون سی ہیں O A اور O B یہ دونوں equal side ہیں اور اس وجہ سے angle one اور two one اور three equal ہیں سیم اسی طرح angle two اور four بھی equal ہیں two اور four کی equal ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اگر اس triangle کو لے لیں O C B triangle کو لیں تو O C radius ریبیزنٹ کر رہا ہے O B بھی radius کو ریبیزنٹ کر رہا ہے تو کیونکہ دونوں side equal ہیں O C اور O B لہٰذا two angle اور four angle equal ہوں گے اور یہاں reason ہماری آئے گی angle opposite two equal side of the triangle O B C پھر ہم نے یہاں ایک theorem use کرنا ہے قرآنی کتابوں میں ایک triangle تو five number angle اس triangle کے باہر ہے اور باہر والا angle ہمیشہ اندر والے دونوں angle کے sum کے equal ہوتا ہے تین angle ہوتے ہیں اندر triangle کے لیکن ایک angle جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کو چھوڑ کر باقی جو non adjacent angle ہیں non adjacent یعنی interior opposite angle five کے opposite angle one اور three ہیں ان دونوں کو sum کیا جائے گا تو یہ five کے equal ہوں گے اور یہاں ہم لکھیں گے and angle five equal to and three اور اس کا reason ہم دیں گے external angle is the sum of internal opposite angle کے کسی triangle کے external angle جو ہوتا ہے باہر والے کو external کہتے ہیں internal opposite angle کے sum کے equal ہوتا یعنی دونوں angle کا sum کا لیے جائے one اور three تو یہ five کے equal ہوتا ہے سیم اسی طرح اگر آپ six angle یہ دیکھ رہے ہیں یہ باہر ہے اور two اور four اس triangle کے اندر angle ہیں تو six angle equal ہوگا two اور four کے sum کے equal تو ہم یہاں لکھیں کہ six angle equal to sum of moment angle two plus moment angle four اس کے سامنے reason دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے یہاں similarly کا word لکھ دیا ہے similarly لکھنے کا مطلب ہے کہ same reason ہے وہی جو ہم نے اوپر mention دی اور اس کے بعد ہمارے پاس angle one اور three پہلے ہی equal ہیں اگر آپ یہاں اس equation number one کے اندر جو آپ نے لکھا ہے کہ one اور three equal ہیں اگر آپ three میں put کر دیں اس کو کہ one کی جگہ پر بھی آپ لکھ دیں 3 لکھ دیں لہذا one کی جگہ پر ہم 3 لکھ سکتے ہیں تو moment angle five جو ہوگا وہ equal ہو جائے گا moment angle three plus moment angle three دونوں add ہوں گے three اور three تو double ہو جائیں گے یعنی ہم لکھیں کہ moment angle five is double the moment angle three اور اس کی reason کیا دیں گے ہم using equation number one and three equal ہے so this one کو ہم نے replace کیا ہے اور اس کی جگہ پر ہم put کیا ہے angle number three کو جب two اور four کے لیے بھی کریں گے equation number two میں ہم کہ چکے ہیں کہ two اور four equal angle ہیں لہٰذا ہم یہاں جو measurement angle six equal to two plus four تو اس two والی measurement کی جگہ پر ہم four کو put کریں گے اور جب یہ دونوں add ہو جائیں گے تو double the measurement angle four ہو جائے angle three اور double measurement angle four یہ آپ میں add ہوں گے اور double measurement angle three اور four میں سے آپ اگر two کو کامل لے لیں تو آپ bracket میں ایسے لکھیں گے کہ double measurement angle three plus double measurement angle four ہو جائے گا اور اگر آپ figure کو observe کریں تو یہ جو five اور six کا sum ہے five اور six angle جو add ہو رہے ہیں یہ پورا angle کیا بنتا ہے a b بنتا ہے اور three اور four جو add ہو رہے ہیں یہ angle a b c کے برابر بنتے ہیں لہٰذا ہم five اور six کے جگہ پر لکھیں گے measurement angle a o c is equal to double the measurement angle a b c یعنی ہم نے three اور four کی جگہ پر a b c لکھ دیا ہے اور five اور six کو add کر کے ہم نے angle number a o c کا نام دے دی ہے شکریہ اللہ